اکی جی اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ اللہ کا دعا ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی کل ہم نے کلاسیفیکیشن شروع کی اور کلاسیفیکیشن میں ہم بات کر چکے تھے دو کلاسز کی اور ساتھ ہی کل فارمیشن کی چھوٹا سا ایک کام آپ کو بکس کو کھرنا ہوگا بکس میں ہے پیج نمبر دو سو دس وہاں آپ کو آنا پڑے گا ٹھیک ہے دو سو دس پر اور دو سو دس میں آپ کو تھرڈ کلاس جو اس کی ہے کلاس نمبر تری جس کو سفیلو پوڑا گیا وہ آپ کو یہاں ڈسکس کرنی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بات ہوں وہاں بہت سمپل سی ہے اور ایزی بھی وہاں بات کر سکتے ہیں پیغراف میں آپ دیکھ لیجئے پہلے پیغراف میں کچھ پوائنٹس لکھیں آپ پوائنٹ وائز اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کریکٹر آپ پوائنٹ وائز کر کے اور سپرٹ کرتے ہیں لائک کلاس ہے سفیلو پوڑا اس کا مطلب فٹ آن ہیڈ پہلا کریکٹر تو اب یہاں بات کر سکتے ہیں کہ جی ڈیئر فوڈ اس کے ساتھ ہی پاؤں یا آمس موجود ہوتا ہے فرحان شراز کو ریجن وائز چپٹر وائز ریجن کو اس میں چاہیئے تو بٹا وہ تو ہم جو جو چپٹر آپ کو پڑھاتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریجن دیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم ایک ساتھ آپ کو ریجن دیں گے اس کا ذاتھ رہا ٹائم ہے اور انشاءاللہ فیسیکل پر آز ہوں گی تو پوسیبل آپ کو فلوکاکی بنا کر اس کی دے دیں گے ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے آپ کو چپٹر وائز ریجن دے گا تو ہیڈ کے ساتھ ہی اس کا فٹ موجود ہوتا ہے دوسرا کریکٹر آپ لکھیں گے کہ دے آر آل میری یہ سب کے سب آپ کو میری ملیں گے یعنی سفیلو کوٹا میں کوئی بھی آسا نہیں جو فریش وارٹر میں ہو یہ ٹرسٹر ہو یہ آل آر میری تیسا ایمپارٹنٹ کریکٹر آپ کو اس میں یہ لکھنا ہوگا کہ جی ایمپارٹنٹ کریکٹر آپ کے پاس سلائیڈ چھو نہیں ہو رہی ہے سلائیڈ تو بٹا شیئر ہو رہی ہے میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں کنورٹ کرکے اس کو اگر یہ پاس پاس آ جائے یہ میں اگین میں نے کر دیا آپ بتا دیجئے مجھے ٹھیک ہے اگر آ گئی ہو تو تیسا کریکٹر آپ کے پاس سلائیڈ چوتھا کریکٹر آپ اس میں لکھیں اورل آرمز آر پریزنٹ آن دا ماؤت ماؤت کے اوپر جوہیں وہ اس کے آمز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اکٹوپس کو دیکھ سکتے ہیں آٹھ پاؤں والا آکٹوپس یہاں پھر سیپیا جس با آپ کٹلفش کہتے ہیں فورتھ کریکٹر آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ سکیلیٹن میں بھی ایپسنٹ اور انر اور آوٹر یعنی ان میں تینوں ٹائپ کا سکیلیٹن موجود ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پاس سیپیا ہے جس میں انٹرنل سکیلیٹن موجود ہوتا ہے جبکہ نوٹیلس آپ کو ڈائیگرام جو نظر آ رہی ہے اس میں اس کے باہر چھوٹا تھا شیل ہے اور جبکہ آکٹوپس ہے اس میں باڈی کے اندر کوئی شیل ہے نہ باڈی کے باہر کوئی شیل ہے شیل ایپسنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کلاس ہماری تھرڈ کلاس جو ہم نے کریکٹر لکھنے تھے ایگزیم پر اس میں نوٹیلس آکٹوپس سکیپیا یہ آپ ایگزیم پر تو اوپر لکھتے ہیں ایگزیم پر کوئی شیل ہے تو اس نے تین کلاس ہماری جو ہم نے کرنی تھی وہ ہماری ہو گئی ملسکہ کی اور ملسکہ کی تینوں کلاس اس کے کریکٹر کے ساتھ یہ ڈھونگ کوئشن بن جائے ہیں سفیرو پوڑا والی سلائیڈ نہیں ہے بھٹا میں نے اسی لئے آپ کو الگ لگ کریکٹر بتا دیئے سلائیڈ نہیں ہے اس میں آپ بک میں سے کریکٹر وائز الگ لگ کر لے گئے ٹھیک ہے اب آج ہیں جی آگے اور آگے ہمارے پاس ہے اس کی ایکنومک ایمپورٹنس ملسکہ کی شورٹ کوئیشن میں آپ کو آتا ہے write the economic importance of ملسکہ write the economic importance of ملسکہ ایکنومک ایمپورٹنس میں پہلے ہم harmful جو کہ بہت کم ہیں ہمیں نظر آتے the slugs cause damage to plants in the garden or fertigation they eat leaves of plants and cut their roots آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ڈائیگرام آپ کو انگلی پر ایک سلک دکھایا تھا تو وہ عام طور پر گارڈن میں ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ پروپنگ کی جو فیلڈ ہے وہاں آپ کو نظر آتا ہے اور یہ چونکہ پودوں پر پودوں کی پتریوں پر یہاں اس کی سٹیمپ اور روٹ پر گروہ کر رہا ہوتا ہے اور انہیں as a food use کر رہا ہوتا تو یہ damage کر دیتا ہے ship bombs damage the wooden parts of the ship ہماری جو گشتیوں کو اور ہمارے ships ہیں بڑے بڑے تو بیسکلی وہ لکڑی سے وقت ہوتا ہے اسپیشل لکڑی ہوتی ہے اور اس کو پر کوڈنگ بھی کی جاتی ہے پھر اس کے پر ایک لیاں چڑھائی جاتی ہے آئرن کی بھی اور اس کو یعنی اس لکڑی کو دیمک نہیں لکھتی پھر کہ ہم پر موضوع جو پانی ship bombs ہیں جو کہ مولسکا ہوتے ہیں وہ اس کو damage کرتے ہیں بینیفیشلی مولسکا بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اور دے آئر ایمپورٹنٹ ان پہلیونٹولوجیکل سٹڈیز پہلینٹولوجیکل سٹڈیز مراد ہے کہ آپ جو ہمارے سٹڈی کرتے ہیں پرانی چیزیں پہلینٹولوجی پرانی چیزوں کو لائک آپ ایولوشن دیکھنا چاہتے ہیں ایولوشن دیکھنے کے لیے آپ کو فوسل ریکارڈ نکالنے ہوں گے پرانے اینیونس کے پکیا حصے آپ نکال رہے ہیں دور سے یا ان کے کوئی remains آپ کو مل رہے ہیں کوئی فوسل ان کے skeleton آپ کو مل رہے ہیں تو یہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ اپنے ریکارڈز کو maintain کرتے ہوئے اور ایولوشن میں بھی پوائنٹ آف یو سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ اچھا قوانٹیٹی میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ مولسکا کے فوسل ملتے ہیں ایون کے آئل دپوزٹ جہاں پر ہمارا آئل ہے ہمیں آئل کے ریزروائرز جو ملتے ہیں وہاں پر ہمیں مولسکا کے ریمینز ملے ہیں منی مولسکا are used as food by like shellfish اور آسٹل ہم تو نہیں ہیسے use کرتے لیکن آپ نے سنو ہوگا کہ آسٹل ہیں بائی والویٹا ان کو سی پیوں کو لوگ as a food use کرتے ہیں الکا ساف بائی والویٹا ان کو فریش وارویٹا کچھ پی کچھ پی کچھ پی کچھ پی کچھ پی کچھ پی جو سے یا پرل آسٹرز کو پالا جاتا ہے، فارمنگ کی جاتا ہے۔ اور فارمنگ کرنے کے بعد جب یہ ایڈلٹ ہوتے ہیں تو پھر ان میں ڈیفرنٹ کسیم کے آرٹیفیشل پارٹس یعنی ان کے مینٹل کے بیٹوین جو ہے نا انجک کیے جاتے ہیں کلر، ڈیفرنٹ کلرز کے کیمیکلز اور پھر وہاں موڈی وہ تو نیچرل بنے گا تو وہ موڈی بننا شروع تھا پھر یہ موڈی کو نکال کر جو ہے وہ اکونومکلی سیل آؤٹ کرتے ہیں انہیں یوز کرتے ہیں تو یہ فارمنگ جیسے ہم فارم کرتے ہیں مرگیوں کو فارمنگ کر رہے ہیں کٹل فارمنگ کر رہے ہیں ہری بی کی فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ آرٹیفیشل ہی ہم ان کو گروہ کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو موڈی ہیں وہ ان میں ہم نکلوا رہے ہوتے ہیں بنوار رہے ہیں ترشون کا ایک لفظ ہم نے استعمال کیا تھا اور ہم نے اب باتایا تھا کو یہ موڈی وہ قالتوالشی ہے جہتاہ تکار کی وجہ تبکاتہ ہے تو یہ اور آئیے کریام ہیں صریف تکuni کوئلیشن اور میں بھڑ گئی اس کے ساتھ ساتھ بہار سے شل گھومنا شروع ہو رہا ہے تو یہ جو وسل ماس کی گھماو ہے یہ گھوم کر اصل پوزیشن پر آ گیا تو یہ جو گھماو ہے اسے کہا جاتا ہے تارجن اور یہ تارجن کے ساتھ اصل میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ شل ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا شل کے ساتھ اس کی باڈی اٹیچ ہوتی ہے ایمیونکلی تو اب ایمیلیو برنے کے دوران جب شل تارجن کرتا ہے گھونتا ہے تو اس کا جو اندر کے وسل ماس ہے جس میں ریپروڈکٹیو اور دائیجیسٹیو اور دوسرے موجود ہیں وہ بھی خون رہ شروع ہو جاتا ہے تو اسے ہوں تارجن کرتا ہے ٹھیک 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 یہ ایک توڑا داری ریپنیشن پہنچ میں آپ سے بات کرنی یہ ہمارا فائلن جو تھا مولسکا وہ پورا ہو گیا اب ہم نیکس فائلن کی قدم پات کرتے ہیں اور وہ ہے ایکائنو درمیٹا ایکائنو درمیٹا ایکائنو درمیٹا ان کی سکن جو ہوتی ہے وہ سپائنی ہوتی ہے بعض میں یہ بہت باری سپائن ہوتے ہیں آپ کو چوبیں گے نہیں سوفٹ ہوں گے اور بعض اینیمن میں یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور چوبنے یعنی یہ چھوٹ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے ٹھیک جو آپ کو فریش وارٹر میں ملے یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تیریسٹل میں ملے سب کے سب آپ کو فریش وارٹر کیلئے ٹھیک ہے ایکسپٹا سنگل سپیشیس سانٹا سیمیلس سی کوکمبر ہمیں سے کہتے ہیں انہویٹنگ بریکش وارٹر لیکن یہ بریکش وارٹر بھی وہ گھلا ہوتا ہے جہاں پر سمندر دریاء کا پانی مل رہا ہوتا ہے اس پانی میں آپ کو ایک سپیشی پاسی بل ہوگی جو ملے گی جسے آپ اسی کوکمبر کہتے ہیں سنیپٹا ٹھیک ہے سنیپٹا سیمیلس یہ ایک سپیشی آپ کو ملے گی بس اس طرح ساری پیورلی میری دیار لارجلی پوٹم ٹیولر فاؤنڈ انڈیپتھ رینجی پھوم سکس تھاؤزن ویٹر تو یہ بڑا ہی پوٹم کریکٹر ہے ایک بات تو یہ کہ یہ زیادہ تر پوٹم میں سمندر کے رہنا پسند کرتے ہیں اور پوٹم ٹیولر پوٹم ٹیولر کا مطلب ہے اس میں ڈلنگ کر کے رہنا پسند کرتے ہیں سراغ کرنا یا دیت میں رہنا پوائن کی رینج سکس تھاؤزن میٹر تک ہمیں نظر آتی ہے سکھ تھاؤزن میٹر ڈیپت تک آپ کو نظر آتی ہے سم سی لیلیز آر پرمنٹی اٹیچ بٹ موس آر فری لیلیز سی لیلیز سمندر کے لیلیز بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو سمندر کا لیلیز بھی کہتے ہیں تو یہ عام طور پر اٹیچ ہوتے ہیں راک کے ساتھ یا بوٹم میں زمین پر سمندر کے کوئی چیز پڑی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اٹیچمنٹ کر لی دیورنگ دا ڈیبلیپنٹ اور پھر یہ اپنی بکیہ زندگی وہیں گزار جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ فری لیلیونگ ہے اور وہ مومنٹ کرتے ہیں آرام سے گھونتے پھرتے ہیں شیپ فلاتنڈ ہے سفیریکل دیس لائک فلاور لائک سٹار لائک دیلونگیٹی لائک تو اس میں کافی ویریشن شیپ میں اور یہ ڈیبلیپنٹ کرتا ہے اس کی ڈیفرنٹ سپیشیز پر ٹھیک ہے چپٹیں اس لیے ہوتے ہیں کہ جی ان کے پھر پانی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے میں نے آسے پہلے کہ ہی بات کی ہوگی کہ سمندر کا پانی جس طرح آپ موجود ہیں اپنے اٹموسفیر میں تو آپ فیزکس میں پڑا ہوں کہ اٹموسفیرک پریشر آپ کے اوپر ہوا کا دباؤ ہوا کا دباؤ تو اسی طرح سمندر کی یہ گہرائی تو اس سمندر کی گہرائی میں یہ جو اس کے اوپر اتنا بلین آف ٹنز وارٹر ہے تو اگر آپ یا کوئی انیمر یہاں بارٹم میں موجود ہے تو اس کے اوپر اس سارے پانی کا بوجھ یا پریشر ہم اسی لئے بہت زیادہ گہرائی میں انسان وہ نہیں جانا چاہ سکتا کیونکہ اگر وہ نیچے کی طرف زیادہ گیا تو پھر اوپر نہیں آ پائے گا اس پر پانی کا اتنا بوجھ ہوگا تاکہ وہ اس کو توڑ کر تیر کر اوپر نہیں آسکتا تو نیچے زیادہ ڈیپ میں جانے کے لیے ہم ڈیفرنٹ سب مہرین بناتے ہیں چھوٹی بڑی اور پھر وہ سمندر کے نیچے جاتی ہیں تاکہ وہ انجن جو ہے اس میں پریشر بن کر اس کو اوپر واپس لے کر آ جائیں ہمارے اکیلے بس یہ بات نہیں لیکن ان انیورس میں چونکہ ان کی ہیپیٹیٹ ہی ہے تو یہاں پر یہ اپنی نئی رضاعتیں پوری ان میں یہ قولٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہ اتنے بڑے بوجھ کو پرداش کرتے ہیں سائز سم فوسل میجر آنلی سکس ایمیل جو فوسل ریکارڈ ملے تو وہ انہوں میں ہمیں بہت چھوٹا سا سکس ایمیل ڈائی میٹر کا بھی ملا اور لارج سٹار فیش تیس سنٹی میٹر لانگ تیس سنٹی میٹر کی بھی سٹار فیش آنگ بھی سٹار فیش بھی سمیٹری یوشولی ریڈیل اور پری دومینتری پنٹا میرس میں نے شاید سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی جب سمیٹری کی بات کر رہے تھے ہم نے کہا تھا پنٹا میرس ریڈیل سمیٹری بھی ہوتی ہے اور لاروہ اس کا جو ہوتا بائی لیٹر سمیٹری پنٹا کیوں ہوتی کیونکہ سٹار فیش میں پانچ بازو آپ کو نظر آتے ہیں پانچ بازو پنٹا ریڈیل ہوگا کہ دھائی اور ڈھائی پیش الگ الگ کریں گے کٹ آف کریں گے باڈی آف رمі پانچ پول ڈھائی پانچ ڈھائی سکتے ہیں ریڈیل ریڈیل کیا ضرور swept بiot اور اے بورل کا مطلب ہے کہ یہاں پر ماؤت نہیں ہے دو حصے ہمیں اس میں زیادہ ہیں بردہ ہیڈ اور سیگمیٹیشن نہیں ہے اب اس کے ہیڈ کو اور اس کی جو سیگمیٹیشن ہے اس کو سپریٹلی دیکھ نہیں سکتے کہ یہاں یہاں انٹرنلی دیکھ سکتے ہیں ڈائسیک کر کے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہیڈ کا پارڈ ویجن ہے اور یہ بکیا پارٹ ہے لیکن آپ فیزیولوجی کلی اور رام سے اس کو نہیں دیکھ سکتے صرف اس میں دو ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ایک وہ حصہ جہاں پر ماؤت ہے اور دوسرا وہ حصہ جہاں پر ماؤت نہیں ہے بورل اور اے بورل ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کرنے کی آگے تو لوکو موشن ان میں ہوتی ہے جو کہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ ایم سی کیوز میں آپ سے کہتے ہیں لیکن لوکو موٹری آرگن آب دے سٹار فیش اس ڈیش ٹیو فیٹ ٹیک ہے ٹیو کی درہ ہوتے ہیں تو ان کے جو فٹ یہاں فیٹ ہیں تو اس لیے ہم ان کو ٹیو فیٹ کرنا ہم دیں این ٹیو فیٹ ہے ٹیو فیٹ Bug VW ٹیو فیٹ ٹیو ف کیم آئی Ashina ان کے پاؤں سی vi loin ٹیو باری آنے کے بصور دوسرے کے بارے موسیقے ہیں تو اینکی بارڈی میں یہ جانتے ہیں سب بھیک میں ہے پانی کی بارڈی میں موتی سے بھی ، پانی کٹ کٹی ہے مطلب نالیوں سے اور جانتے ہیں اور اس کے فیل کے مطلب اسے مطلب نالیوں کی مدد سے ہی زیادہ حسزہ چلا لیا ہے آہ انکو چلا کروں گا ہے نة کیسے سے چلے سے اور کریکٹر بھی ہیں ہم بھی دیکھ رہتے ہیں اور یہ چلے کے لئے آپ کے ہمارے اس فائدہ میں اور ایک شورٹ پیس سے آپ سے وارٹرو بسکلو سسٹن کے بارے میں پوچھ لیا جاکہ ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک ادب میں اور دے دوں چیز دائیگرام لیبلنگ کرنے کے لیے ہماری یہاں سے شاید آتی بھی اور فائد میں آپ کو نظر آجائے گی پیج نمبر 217 پر 217 پر آپ ٹکی نیچھے ڈائیگرام نہیں 10.39 وارٹرو بسکلو سسٹم 10.39 ٹھیک ہے وارٹرو بسکلو سسٹم یہ ڈائیگرام بنی ہوئی آپ کو بھی جائے گی اور اس میں A B C کوئی بھی تیر نہیں چار چیزیں آپ کو دے لائک میڈیو پورائٹ A کہہ دیا ٹھیک ہے رنگ کینال پینٹا گونل رنگ کینال کو B کہہ دیا پھر ایمپیولا C کہہ دیا اور لیٹرل کینال کو یا ٹیو پیٹ کو ڈ کہہ دیا تو A B C D لکھر دے دیا انہوں نے آپ کو اور آپ نے اس کو پھانا ہے کہ A کیا ہے B کیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے اب وارٹر ویسکلو سسٹم کیا ہوتا موسٹ کریکٹر سٹکس کیچر سب سے امپورٹن کریکٹر اس کا جو سب سے سپریٹ ہے کسی اور میں ہمیں نہیں ملتا کسی بھی فائلم میں وہ اس کا وارٹر ویسکلو سسٹم ہے وارٹر ویسکلو سسٹمز ایبل کرل یا ہائیڈرو سیل بھی ہم اسے کہہ اس میں جب یہ ایمبیونک سٹیج میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو سیلیوں میں وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے ایمبیولوجکلی 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 اس کی جو سیلیوں میں اس میں سیلیا سب سے پہلے کرنا شروع ہوتے اور پھر وہ آئے سب سے کنورجن شروع ہوتے ہیں اب ایمبیو ہی سٹیج میں ایمبیولوجکل آپ کو ایمبیولوجکل بجولی وہ ایمبیولوجود وہ ایمبیولوجود سیف پلیٹ کارڈ میٹری پورائٹ کے ساری نالیاں ایک جگہ سے باہر اوپن ہو رہی ہوں گی جو آپ سم پوز کر سکتے ہیں موں کو کہہ سکتے ہیں اسے ہم ہائیڈرو پور بھی کہتے ہیں اور میٹری پورائٹ اس کا بائیوٹیکل نیم ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پینٹاگونل رنگ اگر یہ پینٹاگونل ہے اگر پینٹاگونل نہیں ہے یعنی کہ سارکش نہیں ہے اور سی جید ہے تو پھر اس میں سٹرکچر میں وہ پینٹاگونل رنگ نہیں ہو لیکن لیٹرل کنال ہوں گی ضرور اور اس کے بعد اس میں ایمپیولا اور سکر ضرور لگے ہیں ایمپیولا اور سکر اس کمبائن بھی کالڈ ٹیوڈ فیٹ ایمپیولا نظارہ آپ کو ایمپیولا اور جو سکر ہیں وہ آپ اسے مل کر ایک سکر فارم کرتے ہیں اس کو ٹیوڈ فیٹ کھایا میں تھوڑا سا اگر آپ کو یہاں کو یہاں کہنا رہے گا یہ آپ کو نظارہ یہاں سے یہ جاری ہے سی لائن اور اس کے اوپر ہمیں ایمپیولا بنتا ہوا نظارہا ہے چوڑا حصہ ٹھیک اور یہ نیچے جو ہے وہ ایسے کہ سٹر یہ سٹر ٹھیک اور یہ ایمپیولا ٹھیک 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 ان دونوں کو ملہا اور آپ کہتے ہیں ٹیوڈ فیٹ ٹھیک 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 جس میں ایکسرنل سکیلیٹن بھی ہے اور انٹرنل بھی ہے میں آپ کو بتا کے آپ کے ان کے پاس باڈی کے اوپر چھٹھی باریک باریک پلیٹس ہیں جن میں باریک کی اوبھار موجود ہیں اور ان اوبھار کے اوپر ایک پلیٹس بنا دیں ان کو سکیلیٹن کیا دیں ترجمة نانسي قنقر تو یہ آپ کے پاس واحد انٹرنل بھی ہے اور ایکسرنل بھی ہے سکیلیٹن جو ہے وہ کنسسٹ ہے کیلشیوم کاربونیٹ کی پلیٹس ہیں اور ان پلیٹس کو ہم کہتے ہیں آسیکلز آسیکلز جو پلیٹس ہیں وہ بنی ہوگی ہیں جو کین کا کیمیکل کیلشیوم کاربونیٹ کیلشیوم کاربونیٹ کی توجہا جاتی ہیں اور اس سے ہماری باڈی میں کنیکٹی تشوز ہیں لہمارے کنیکٹی تشوز ہیں بلڈ ایک سکیلیٹن ہیں تو وہ ہمارے انٹرنل سکریٹن کو فارم کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ میزوڈرمل لیئر سے فارمیشن ہوگی کلسیم کاربونیٹ بنتا ہے اور وہ جا کر آسیکلز بناتا ہے پلیٹس بناتا ہے ہیلٹ ان پلیز بائی دا کرنکٹیٹسیوز اور کورڈ بائی اپیڈرمل لیئر باہر کی لیئر اس کو یہ کورپ کرتے اس طرح سے یہ پوری ایکزو سکریٹن بن جاتا اور انٹرنل دو بن جاتا ہے سکریٹنیاسٹلیسٹلیسٹلیسٹلیسٹلیسٹلیسٹیم اس کا آپ ب sticks لٹھون Hub لٹھین اپ دو خونتی گناتی یہ لفظ ہمیں بک میں نہیں ملے رہا ہے یہ کینے ٹھیک ہے تو سمپلی ماں بلڈ سرکولیشن کی بات آپ سے پیل گئی ہے these penetrate between the organs and the tissue اور یہ جا کر گلیکپولس جو ہے وہ ہمارے انیمل کے جو оргان ہے اس کے اور tissue کے ساتھ penetrate کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ کی باڈی میں جو یہ موٹی موٹی سی وینز نظر آ رہی ہیں ہاتھ کی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر سے آپ کو وینز نظر آتی ہیں یہ وینز پھر دیوائید ہوتی ہیں اور دیوائید ہو کر یہ بنیولز میں پدر جاتے ہیں اور دن بنیولز اٹیچ دو یور مسلس اور سلس جو آپ کی باڈی کی تیشوز ہیں ڈیفرنٹ وہاں تک یہ پہنچتی ہیں اور پھر بلڈ سرکولیٹ کرنے کا مقصد ہی ہوتا کہ ان کو کھانا اوکسیجن پہنچایا جائے اور ان سے ویسٹ ہاست کیا جائے بلکو سیم کام یہ لیکنس کرتی ہیں مسلس لیکنس مسلس لیکنس کا ہوتا ہے میشو مقین بلکو سالوں مشنور محسن سیسٹن کے ساتھ اٹیٹ سیسٹیر کہتے ہیں ہم ایسے چیز کو جو موجود ہوں مطلب فنکشنل نہ ہوں ٹھیک ہے دستیجیر کا مطلب ہوتا ہے دوز آرگن وچھ آر پریزنٹ بٹ نوٹ فنکشنل جیسے آپ کے کان ہے تو آپ کے کان میں کان کے مسلس بھی ہیں جو آپ کے کان کو ہلا سکتے لیکن آپ نہیں ہلا سکتے سوائے چند لوگوں کے جو کوئی بڑی پریکٹس کا دلے ہلا رہے ہیں جیسے کوئی ہارس کو آپ دیکھنے کیٹ کو دیکھنے تو آپ کے کان کو موپمنٹ کر لیا تھا وہی مسلس آپ کے ایسے محمل ہیں ہم بھی تو وہی مسلس ہمارے کانوں میں تھے لیکن ہمارے کان میں وہ ایسے پرسٹیجیر آرگن ہیں جو پریزنٹ تو ہیں مگر فنکشنلیس ہیں ٹھیک ہے اسی کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے ڈائیڈیسٹر سسٹم کی تو الیمیٹری کنال سمپل بھی ہو سکتا ہے ایسے پریزنٹ ہے اور کبھی کبھی ایپسنٹ بھی ہوگا کیونکہ اورل ہی دونوں کام کر لیتا ہے یعنی کھانا بھی نہیں سے کھا لیا اور ویسٹ بھی باڈی کا مہین سے نکال لیا دیکن سب میں نہیں کچھ ہی نہیں کچھ سٹارش ہے اس میں آپ کو الگ الگ دونوں چیزیں نزلائیں گے جبکہ ہمارا سی ککمبر ہے اس میں آپ کو ایک ہی نزلائیں گے رسپائریشن کے لیے ڈرمل ان کی سکن مہا پر برنکیائی ہوتی ہے جیسے ہمارے پر برونکیائی ہماری جو سانس کی نالی ہے وہ آگے جا کے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس میں برونکیس کہتے ہیں اسی طرح یہاں بارے نالیاں ہوں گی کیوں فیڈ سے بھی یہ رسپائریشن کرتے ہیں اور رسپائری ٹری ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ جنائٹر برسا جو جنائٹر کام کرنا ریپروڈکٹر اس سے ریپروڈکشن آرگن کے وہاں بھی بھی تھوڑا سا رسپائریشن دیکھا جاتا ایکسکریٹری آرگن میں کوئی ایکسکریشن ایسا کلیئر کی نظر نہیں ہاتا کیونکہ پانی ہی کے تھوڑ یہ ایکسکریشن کر لیتے ہیں ریپروڈکٹر آرگن سیکس سپریٹ ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہرمافروڈائیٹ ہیں گونیٹس ان میں یعنی ٹیسٹیز اور کوغری بہت سمپل ہوتی ہیں ہرمافروڈکٹر آرگن میں کچھ ایسے ہیں گونیٹس یعنی ٹیسٹیز اور کوغری بہت سمپل ہوں گی اور وہ ہرمافروڈکٹر آرگن میں موجود ہوں گی اگر بڑا ہی نہیں ہوں گی ورنہ پھر دکس نہیں ہوں ڈیولپمنٹ ٹھو فری سویمینگ بائی لیٹرلی سیمیٹریکل بائی پنیریا لاروہ یہ اس کا ایک امپورٹن بات ہے کہ اس میں بائی پنیریا لاروہ پایا جاتا ہے جو آگے چل کر بھی ہمیں نظر آئے گا ہمارے اگلے گروپ میں which undergoes a remarkable metamorphosis to become the radial symmetrical adult اور یہ پھر آپ نے اندر metamorphosis کرتا ہے اور metamorphosis کر کے سیمیٹریکل ایڈلٹ فارم کرتا ہے لاروہ سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لاروہ سٹیٹ جو ہے وہ پھر آگے چل کر ایڈلٹ پہ convert ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو metamorphosis ہوگا تو لاروہ بنے گا ایڈلٹ بنے گا اچھا autotomy and regeneration یہ اس کا بڑا ہی زورتس کریکٹر ہے جو کہ ہمارے کسی بھی فائلان میں سب سے زیادہ یا dominant ہے یہ اپنے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ بنا لیتا اس کو کہتے ہیں autotomy regeneration جسے آپ کہتے ہیں نا بنا لینا regenerate کرنا تو یہ اپنے ٹوٹ کے ایک آم جینی اگر آپ سٹارفیس لیں اس کو آپ پانچ حصوں میں ڈیوائی کریں ہر ایک حصہ ایک ایک سٹارفیس بنا لے گا تو ان میں بہت امورتہ regeneration کا process کیونکہ ان میں کچھ بہت زیادہ organ system نہیں ہے developed تو وہ ٹوٹ بھی جائے حصہ تو یہ آسانی سے اپنا نیا part form کر لیتے ہیں ٹھیک ہے classification کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پانچ classes ہیں لیکن ہم نے کوئی classes کی description نہیں دینی ہمارے پاس کوئی ان کا یوں کہہ لیں کہ کریکٹر سمجھے نہیں کرنے ٹھیک ہے یہ پہلی class ہے class crinoidia اس کی اگزیمپل ہیں ہمارے پاس antedon اس کو فیدر سٹار اور سی لیلی کہتے ہیں سمندر میں آپ کو نظر آ رہا ہے as a sea lily دوسری ہماری کلاس ہے hollow thoroidia اگزیمپل ہے hollow thoroidia sea cucumber ہم اسے کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی جو یہ سائیڈ ہوں پہ یہ اوپر بھی ہوں گے body یہ اس کے tube feed ہیں soft ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے یہ ہے تھوڑا سا ہارڈ آپ کو ملے گا class echinoidia example echinos sea urchin یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں اس میں کانٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں واضح اور یہ کانٹے ہمیں چھوڑنے والے ہیں تو یہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ لگ سکتی ہے اگر آپ نے اور یہ سسائل ہے نہیں یہ مومنٹ کر سکتے ہیں پھر ہی یہ بھی مومنٹ کر سکتے ہیں یہ سسائل ہے یہ آپ لوٹسی ارچن ایک ہی جگہ پر یہ نہیں گزارنا پسند کرتے ہیں esteroidia example esterius starfish جو آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ آپ کو starfish سمندر کے کنارے پر جو ڈیفرنٹسن کے جیلی ڈائک پرانٹیشنز ہوتی ہیں ان میں آپ کو نظر آ رہی ہے کلاس افروائیڈیا افروائیڈرما بریٹل سٹار یہ ہماری بریٹل سٹار ہے یہ بھی اسٹارفش کی طرح ہے لیکن اس کے جو آمز ہوتے ہیں وہ لمبے بڑے ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں اور اسٹارفش کے جو ہیں وہ آمز موٹے اور چھوٹے ہوتے ہیں یہ پانچ کلاسز ہیں ان کلاسز میں ہم نے کوئی دسکشن نہیں کیا کیونکہ ہماری سلیبس میں بھی ایسیج کوئی خان بات نہیں ہے کلاسز کے باہر میں آپ کو بانتا ہوں اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے جو سوال ہم یہاں لکھ لیں میں آپ کو بک میں دے چلتا ہوں فیش نمبر ہوگا ہمارا جناب ٹو ون ایٹ ٹو ون ایٹ ٹو ون ایٹ ٹھیک ہے ٹو ون ایٹ بڑا ایک سوال لکھ لیجئے ٹو ون ایٹ 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 ہمی کردی ہمی کردی جیسی افنیتی 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 ہمی کردی ٹھیک ہے جناب تو ہمی کردی تا کے ساتھ اس کی افنیتی ہم نے بتا نہیں ہوں گی اور وہ پوائنٹ بائیس ہے ہم وہ اس کو ارگ 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 سے بتا لیتے ہیں لیکن ہم نے شروع گیا تو مدہ نہیں آئے گا مگر اتنا بتا دوں آپ کو کہ افنیتی کا مطلب کیا افنیتی کا مطلب تا ریزیمبلنس اس کو ہم کہتے ہیں نا ریزیمبل تو ریزیمبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کائنو ڈرمیٹا ہے وہ ہمی کارڈیٹا کے ساتھ کتنا کلوز ہے اور اس میں اور اس میں دونوں میں کونسے کریکٹر ہیں جو ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو افنیتی کا مطلب تا ریزیمبل اس کے جیسا نظر آنا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم کل دیکھ لیں بہت خاصے آج ہمارا ٹائم تقریباً بہت روز ہے اور پھر ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے تو پھر مدہ نہیں آئے گا تو فیلال آپ میں سے جو بچہ کوئی دسکیشن کرنا چاہتا ہے ایک ورشن پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لیں باقی سب جو جانا چاہتے ہیں ان کے لئے اللہ حافظ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے سے رکھیں کل بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی اور تناہوں سے دور رکھیں اور نیکی یہ قریب ہوتیں باقی جو بچے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے